اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے بیلغام کارپروشن چناؤ آپ شدت یا اختیار کرتا دکھائی دی رہا ہے ہر امید وارہ اپنے جیتنے کی امید بھروسے کے ساتھ دیگر منصوبوں کو انجام دینے کی بھی کوشش کر رہا ہے کچھ منصوبوں کو ظاہر بھی کر رہا ہے کچھ جیتنے کی امید کر رہے ہیں تو کچھ اس امید پر آج بھی گینے چونے لوگوں کو لے کر کہنواسنگ کر رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی آفر ابھی بھی آ سکتی ہے کیا یہ انتظار بھی کر رہا ہے آج آخری دن تھا تو سب نے جی جان ایک کر کے کسی طرح اپنی طرف ووٹروں کو مائل کرنے میں قوت کو جھوکتے ہوئے دیکھا گیا سب سے اہم اس چناؤ کی خصوصیت یہاں رہی کہ پارٹی کے نشان پر لڑی جاری ہے کاؤنگریز باجپاہ آم آدمی پارٹی یام آئیم یامی ایس ڈی ایس ڈی پی آئی جیسی سیاسی پارٹیاں بھی اپنی قسمت آزماری ہیں پر یہاں پارٹی کے نشان پر چناؤ لڑنا ایک طرح سے تفرقہ فیلانک کا ہی چناؤ کہہ سکتے ہیں ہم نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا کہ کارپوریشن ہی ایک چناؤ بچا ہوا تھا جہاں پر جماعتیں اکثر مقام امیدوار کو متحد ہو کر فیصلہ دیا کر دی پر اب معاشرے میں پارٹیوں کی بنیاد پر اختلافات دیکھے جانے جس کا سیدھا نقصان ملت کے اتحاد کو ہو سکتا ہے کیونکہ سیاسی پارٹیاں کسی ایک سوچ و فکر کی بنیاد پر ہوتی ہیں پر اب جب مختلف سیاسی پارٹیوں میں اردو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے تو جماعتوں کو فیصلہ کرنا بھی کافی مشکل ہو جاتا ہے کہ آخر کس کے حق میں فیصلہ کرے مطلب جو آخری درجہ کا اتحاد تھا وہ بھی اب ختم ہوتے دکھائی دے رہا ہے ویسے عمومن مسلمانوں نے ایک عرصے سے کانگریس پارٹی کو ہی ووٹ دیا ہے اور اب بھی ووٹ دے رہے ہیں پر کچھ حد تک سیاسی بیداری عوام میں آ رہی ہے ریاستی سطح پر یعنی ریجنل پارٹیوں کی بھی اہمیت بڑھ چکی ہے ظاہر ہے جیڈی ایس کانگریس یام آئی ایم آم آدمی پارٹی سے اردو میدواروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اسے کچھ حد تک بھاجپا کو بھی اگر ذمہ دار ٹھہرائی جائے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ جب سے دھرم کے نام پر سیاست چوری ہوئی تو ہندو مسلم کی تقسیم بھی ہر جگہ پر ہوئی آزادی کے بعد سے اکثر و بیشتر وقت کانگریس کی اختدار پر رہی پر بابری مجزد مسئلے کے بعد اوٹوں کا دروی کرن ہونا شروع اور سیاست کا بھگوا کرن بنی لگا جس کا اثر ملکی سیاست پر ضرور پڑا اور موڈی حکومت کے بعد اختدار تک پہنچنے کے لیے ہمیشہ مذہب کی سیاست کھیلنے سے کامیابی آسانی سے بھی ملنے لگے اب یہاں زیاد آخر پنچائیت کارپوریشن انتخابات تک نظر آنے لگا اس سے پہلے کبھی پارٹی کی نشان پر بلدیا انتخابات لڑے نہیں گئے سبھی آزاد امید اور ہوا کرتے تھے پر جب سے ملکی سطح کی سیاستی پارٹیوں نے نفرتی ایجنڈے کو پروان چڑھانا چرو کیا تو بلدیا انتخابات میں بھی پارٹی کی وچارد آرہا ہے انہیں سوچ و فکر کو ہر شہری پر تھوپنا شروع کیا جا رہا ہے یہ پہلا چناؤ ہے شاید اس کا اثر اتنا اب نظر نہ آ رہا ہو پر آگے یہ چناؤ معاشرے میں تفرقہ پیدا کرنے کا سبب ہو سکتا ہے دوسری طرف اس بات کو بھی بڑے افسوس کے ساتھ واضح کرنا پڑتا ہے جو بھی کارپوریٹر بننے کا خواب دیکھ رہا ہے اور چناؤں میں حصہ لے رہا ہے دور اندشی کی بجائے روپیے کمانے کی نیت سے ہی اکثر لوگ میدان میں اترے نظر آ رہے کچھ لوگوں کو تو کارپوریشن اسیبلی میں جا کر کیا کرنا ہے یا کن موزوں پر سماج معاشرے کے مسائل پر بولنا ہے اس کا علم ہی نہیں ہے ایک عزیب سی سوچ و فکر سے ہم متاثر ہوئے زائرہ مذہبی تشدد سے ہر شہری متاثر ہوگا تب نفرت کا ظاہر ہونا اور بھی آسان ہوگا ویسے بھی ویپکش کمزور ہو چکا ہے ہر پارٹی اپنے ارطاق پہنچنے کے لیے آزاد امید وارل کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے پیسوں کی لالش دے گی جیسے ہم نے دیکھا کہ جیت کر آنے کے بعد روپیہ پیسے عودے کی لالش میں ویچاردارہ کو دفن کر کسی بھی پارٹی کا دامن تھام حکومتوں کو گرانا تو اب اس ملک میں عام بات بن چکی ہے اس طرح کا ناٹک کرناٹک میں بارہا دیکھا جاتا ہے خیر بات جب محلی کی جماعتوں کی ہو رہی ہے تو مختلف پارٹیوں سے اتفاق رکھنے والے لوگ جماعت کی ذمہ دار رہتے ہیں پر جب کارپوریشن یا پنچہ چناؤ بھی پارٹی کے نشان پر ہونے لگے تو پہلے سے ہی بخری امت کو اور تتر بتر ہو کر بخرنے میں دیر نہیں لگتی اور اس کی شروعات موجودہ الیکشن کو لے کر محسوس کر سکتے ہیں بلکس کی سنجیدگی کو ہم نے محسوس نہ کیا ہو پر یہ خطرہ آگلے چناؤں میں بڑے گا بھاچکا کو ہر حال میں نفرتی ایجنڈے کے تحت سیاسی مفات حاصل کرنا ہوتا ہے مان لو اگر آٹھ دس کارپوریٹر آ بھی جاتے ہیں کیا ان کی آواز سامنے پچاس کے مقابلے میں زیادہ بلند ہو سکتی ہے اور اسی بات کو سمجھنے کی ہمارا بخرنا بھی محلے وار جماعتوں تک تفرقے کو فروغ دینا ہوگا یقین مانو کہ جب پارٹی کے نشان پر چناؤں لڑنے کا فیصلہ بھی اقتدار پذیر حکومتوں کے مفات کو مد نظر رکھ ہری لیا گیا ورنہ اسی کیا بات تھی کہ اس سے پہلے کبھی پارٹیوں کے نشان پر سوائے بڑے چناؤں کے لڑے نہیں جاتے تھے لیکن ملک کے آخری شہری تک اقتدار پذیر ایسا پیغام دینا چاہتے ہیں جس کا یلو پہلے نہیں ہوا کرتا تھا اوٹنگ کا کم ہونا بھی اسی پس منظر میں لیا جا سکتا ہے پچاس سے ساٹھ فیصد کے درمیان لوگ سبح چناؤں میں فیصد ہو جاتا تھا مطلب ایک بڑا تپکہ آج بھی سیاسی میدانوں سے دور رہنا پسند کرتا ہے پر حالات بدل رہے ہیں سوشل میڈیا موبائل کے ذریعے نہ صرف ملک کی بلکہ دنیا کی بھی خبر پل میں پہنچ جاتی ہے تب ہی تو جھوٹی گودی میڈیا کا پردہ فاش ہو رہا ہے وہی دوسری ہو فیک نیوز یا پھر آئی ٹی سیل کے نفرتی چنٹو اپنا اجینڈا چلانے میں بھی کامیاب ہو رہے ہیں مطلب آپ سی نفرت کو فروغ دینا چاہیے ویسے بھی سب سے زیادہ منتچیر تو ہم ہی ہے اور بچی بچی دسر تو اس طرح کے چناؤں سے پوری ہو رہی ہے اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ ایک بار پھر دورانہ مناسب سمجھوں گا کہ وقتی کارپوریشن چناؤں کو لے کر آپ سے انتشار کے شکار نہ ہو بلکہ چھے تاریخ کے نتیجے کے بعد پھر اپنے بھائی کی طرح ملے ایک ہی مجزد میں نماز عدا کرتے ہیں لیا جا کسی طرح کے بگز نہ رکے جیتھار کو اپنی اناکہ مسئلہ نہ بنائے کچھ اطلاعات ایسے بھی حاصل ہوئے کہ محسس کارپوریشن چناؤں کو لے کر ہاتھ آپ آئی اور مقدمیوں تک معاملہ پہنچ چکا ہے اس چناؤں بھی مقابلے کو نفرت اور انتقامی میار تک نہ لے جائے وقت کافی نازوک ہے ملکی سطح پر یا شہری سطح پر جو بھی ساجی سے چلی جا رہے ہیں سمجھنے کی کوشش کریں کسی ایک پارٹی پر تنز کرنا سہی نہیں ہوگا کیونکہ جس طرح ایک عرصے تک ہم نے اپنے مسلکوں کو لے کر اپنی قوت کو برباد کیا ہوا ہے باقی کچھ ایک قصر بھی یا سیاسی پارٹیاں پوری نہ کریں اس سے پہلے اس طرح جماعتوں کو بکھرتے نہیں دیکھا گیا تھا لوگ سبت چناؤں کو لے کر متفق فیصرا ہوا کرتا تھا یا اور بات ہے کہ پہلے اقتدار میں کانگریس پارٹی ہوا کرتی تھی اور مسلمان پہلے سے ہی کانگریس کو ہوت کرتے آئے اور اس وقت ملک میں کسی طرح کا نفرت کا ماہول بھی نہیں رہتا تھا جتنا ابھی ہے اس کا مطلب کانگریس کی ہمایت نہیں ہے اس پارٹی نے بھی کچھ ہمارا ٹھیک نہیں کیا یہ الگ موضوع ہو سکتا ہے ظاہر ہے ایک طویل عرصے تک ہم سبھی گفلت کی نیند میں سوتے رہے اور یہی گفلت آج مہنگی بھی پڑھ رہے کبھی مسجدوں میں سیاست پر بیان ہم نے بچپن سے سنائی نہیں کیونکہ کچھ دینی رہنماؤں نے تو ہمیشہ اس سے دور رہنا ہی پسند کیا کچھ نے تو اسے حرام تک بھی قرار دیا تھا ظاہر ہے ہم اقتدار کی حصے داری سے بھی محروم ہیں پر جب سے پھرکہ پرست حکومتوں نے اقتدار حاصل کیا تو آپ راستے تلاش رہے بھاگے بھاگے یہاں ماں بٹک رہے کچھ اقلیتی سیاسی لیڈر اقتدار میں بھی رہے پر انہیں سوائے اپنے ترقی کے کچھ حاصل نہیں کیا کرناٹا کے بڑے بڑے لیڈر جو اقتدار پذیر حکومت میں بڑے بڑے وزارت کے عوضوں پر فائز تھے پر انہیں سوائے گھوٹا لے کے کچھ کاموں کو انجام نہیں دیا قوم پرستی کا محل ڈھونک کر سوائے دھوکہ دینے کے آخر کیا کیا ہے ان لوگوں نے کچھ لوگوں کو بات حضم نہ ہو پر سچا یہی ہے کہ بابری مزید کی شہادت کی وقت بھی دیتے ہیں پر انہیں وہ آپ کی ملکیتوں پر بڑے بڑے شاپنگ وال فائز تھر ہوتلوں کی تعمیر کر عربوں خرب و روپے کھما دے مطلب جب اللہ کی ملکیت کو ہی بھی نہ ڈر خوف کے بیج کر کھا جاتے ہیں تو آپ بتاؤ کہ کیا ملت کا فائدہ کریں گے اور یہی تجربہ بار بار ہوتا رہا ہے یہ گریب مسلمان کتھار میں کھڑا ہو کر اللہ اس کے رسول کا واقع دینے والے کو لیڈر بناتا ہے پر اس گریب کے کھور پسینے کا سعودہ بھی یہی لیڈر اور قوم کے رہبر سمجھنے والے بڑی آسانی سے کر دیتے لہذا آپ ساجشوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے جماعتوں کو بہت باشعور ہو کر دور اندیشی کے ساتھ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے اس چناؤں میں کچھ فیصلے غلط ہوئے ہیں وہ یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ اکثر فیصلے تو صحیح ہوئے ہیں پر کچھ اگر غلط ہو پر ایک دوسرے کو محض اللہ کے لیے ماف کرتے ہوئے بہتر معاشرے کے لیے آگے بڑے یاد رکھو منتشیر قوموں کی قسمت میں محض غلامی ہی ہوتی ہے کیونکہ اتحاد زندگی ہے اور انتشار موت ہے اتحاد دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ